اسلام علیکم سبیہ وکاسیز ہیر فور ڈیلیشیس ریسپیز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب ہم باہر جاتے ہیں تو ونٹر سیزن میں ہمیں جگہ جگہ چھلی کی ریڈیاں چنے کی موپھلی کی بہت ریڈیاں نظر آتی ہیں جہاں پر یہ چنے موپھلی اور سٹا مل رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارا بہت دل چاہتا ہے کہ ہم اس کو کھائیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسے بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو کتنی کونٹیٹی میں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے تو رہیے گا میرے ساتھ اینڈ تک اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اس طرح سے انہوں نے نیچے آگل گائی بھی ہوتی ہے لکڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ان کے پاس ایک سپیسیفک ان کے نمک ہوتا ہے بناوا ایک تاثلہ ہوتا ہے جس میں انہوں نے نمک رکھا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ چھلی بھون کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ باہر جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آیا ٹھیلا تو آپ یہاں سے چھلی لے کر کھا سکتے ہیں جوئے کر سکتے ہیں موپھلی بھی ہوتی ہے ان کے پاس چھلکے کے سمیت آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں مطلب نکلی بھی ہوتی ہے لیکن اوپر جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ جو ہے اس کو یہ بھنائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو دے دیتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ پہ ہیں بہت سٹرک اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کھاؤں تو آپ ایک چھلی جو ہے وہ بنوا کر ان سے پوری کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کا موپھلی کھانے کو دل کر رہا ہے تو آپ موپھلی 50 گرامز ان کے پاس بلیک چنیں جس کا ہم چارٹ بناتے ہیں یہ انہوں نے رات کو بھگو کے رکھتے ہیں یہ رات کو نا اوور نائٹ بھگو دیتے ہیں اس کے بعد یہ مارننگ میں اسی نمک کے اندر بھنائی کر کے یہ سیل کرتے ہیں تو آپ موپھلی بھی لے سکتے ہیں اور چنیں بھی لے سکتے ہیں بس نمک آپ نے تھوڑا سا جھاڑنا ہوگا کیونکہ نمک بہت زیادہ لگا ہوتا ہے اس کے اوپر تو آپ ہاتھ سے اس کو جب جھاڑیں گے تو نمک اتر جائے گا یہاں پہ اس طرح میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ موپھلی کی جو کونٹیٹی آپ کتنی لے سکتے ہیں اس طرح سے یہ بھنائی کر کے ایک شاپر ہوتا ہے جس کے اندر یہ دال کر دیتے ہیں یہاں پہ چنیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ چنیں اس طرح سے بھیگے ہو ہوتے ہیں اوور نائٹ اور صبح مارننگ میں بس یہ جسٹ پکا پکا کے جو ہے وہ یہ سیل کر رہے ہوتے ہیں اور اگر آپ کا دل چاہے اس کو کھانے کا تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اس کو کھا سکتے ہیں باہر جا کر اور یہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح سے یہ پکاتے ہیں بڑے مزیدار اور اگر آپ گھر میں بھی اس طرح بنانا چاہے تو گھر میں آپ اوور نائٹ چنوں کو بھگو دیں بھگو کے اس کے بعد آپ نمک کے اندر اسی طرح جس طرح ان کا تاصلہ ہے آپ اس طرح سے نمک اس کے اندر ڈال کے اس کے اندر تاصلے کے اندر تو آپ گھر میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن بات ہو رہی تھی ہمارے باہر جانے کی کہ ہم باہر ہوتے اور اگر ہم یہ چیز نظر آ جائے اور اگر ہم ڈائٹ پہ ہوں تو کیا ہم یہ کھا سکتے ہیں ہم ہنڈر پرسنٹ اس کو کھا سکتے ہیں کیونکہ نہ یہ آئل ہے اور نہ ہی فرائیڈ ہوئی بھی ہے بس سالٹ کا احتیاط کرنا ہے کہ آپ سالٹ جو اس کا ایکسس اس کے اوپر لگا ہوتا ہے آپ ذرا اس کو جھاڑ لیں گے یا صاف کر لیں گے تو آپ اس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اس طرح سے ان کے پاس ایک چھانہ ہوتا ہے جس میں یہ ڈالتے ہیں اور اچھے طریقے سے نمک ہٹ تو جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ اس کو دوبارہ سے کروا کر آپ انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے بہت مزددار چنے ہوتے ہیں بہت مزددار موپھلی ہوتی ہے بہت مزددار یہاں پہ چھلی ہوتی ہے بہت زبردست لگتی ہے بھونی بھی چھلی کیونکہ گھر میں ہم جتنا بھی اس کو ٹرائے کر لیں لیکن ان جیسا ٹیسٹ جو ہے وہ گھر میں نہیں آ پاتا ہے صحیح طریقے سے لیکن اگر آپ باہر نہیں جا رہے اور آپ کا دل کا رہا ہے کہ ہم گھر میں بنائیں تو آپ گھر میں بھی اس کو اس طرح سے ہی بنا سکتے ہیں جیسے یہ لوگ بنا رہے ہیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقا 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 موسیقی